میں بس ایک ہی ایک ہی پوائنٹ رکھتا ہوں اس میں جو یورزم اور مائزم والا ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہندوزم میں سب کچھ ملک کرما سوٹی پینٹ کرتا ہے کہ آپ جیسا کرم کریں گے ویسا آپ کو ملے گا اور میں نے اتنا اسلام پڑھا ہے مجھے لگتا ہے اسلام میں پریویل نہیں ہے جبکہ ہندوزم میں پریویل ہے یہ ایک بڑا سرگ ہے اب اس کا میری دلیل ہے کہ سورہ ایٹی ون کی ٹوئنٹی ایٹ اور ٹوئنٹی نائن نمبر آیت ٹھیک ہے جی جی بتائیے اس آیت کے بارے میں ٹوئنٹی ایٹ نمبر آیت میں لکھا ہے میں انگلز میں پڑھا رہا ہوں ٹو ہوم سو ایور امانگ یو ہو ویلس ٹو وک سٹریٹ صحیح اینڈ یو کناٹ ویل انلیس ڈیٹ اللہ ویلس ڈا لارڈ آب ڈی آلمین تو اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم میں سے جو کوئی سیرے راستے پر چلنا چاہے صحیح وہ نہیں چل سکتا جب تک اللہ نہ چاہے صحیح ٹھیک ہوگی بہت شکریہ یہ کون سی صورت آپ نے بتائی تھی ایٹی ایٹی ون ایٹی ون کی ٹوئنٹی ایٹ ٹوئنٹی نائن لاسٹ ٹو آیت سر ٹھیک ہوگی ایڈی اچھا میں چونکہ ہمارا یہ جو سلسلہ ہے یہ ورسز کا ہے تو آپ مجھے ہندویزم کے بارے میں بتائیے گا آپ کے دھرم میں کہ یہ کس طرح سے اس میں کیا کہتے ہیں کہ جو فری ویل ہے وہ کس طرح سے جسٹیفائی کرتے ہیں آپ ہندویزم میں بہت ہی کلیر ہے کہ آپ جیسا کرم کرتے ہیں ٹھیک ہے اس پہ جو ہے جو ایشور ہے اس کا کوئی کنٹرول نہیں مطلب وہ اس پہ کوئی کنٹرول نہیں کرتا ہے وہ آپ اپنے کرموں کے لئے فری ہیں جو بھی آپ کرم کر رہے ہیں اور اس کے فل کے روپ میں آپ کو جو بھی ملتا ہے اس جیون میں یا اگلے جیون میں وہ آپ کو انہی کرموں کی بیس پر ملے گا صحیح اس کے علاوہ اور کچھ چیز ایٹ کرنا چاہیں گے آپ نہیں اور کچھ ایٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے اور اگر قرآن میں جو آپ کا جو اعتراض ہے کہ جب تک اللہ نہ چاہے تب تک آپ نہیں چاہ سکتے اس کے علاوہ اگر قرآن میں آپ کو ایسی آیات مل جائیں جس میں یہ ہو کہ آپ کو وہی کچھ ملے گا جس کی آپ کوشش کریں گے جائے گا پھر نہیں شکوہ ٹھیک ہے دور ہو جائے گا لیکن مسئلہ بس یہ رہا ہے کہ پھر یہ جو آیتیں ہیں یہ اسے کانڈرکشن کریں گے یہ ایک مسئلہ آ جائے گا ہاں بڑی اچھی بات آپ نے کہی تو جو اس کا طریقہ کہا رہا ہے وہ یہ ہے کہ پہلے ہم قرآن کے اس مضمون کو سمجھیں کہ قرآن کہہ کیا رہا ہے we try to understand that اور اس کے بعد پھر ہم یہ جو آپ کا اعتراض اس پر ہیں کہ اگر قرآن میں free will ہے ہے تو پھر اس آیت کا کیا مطلب ہے and i think this is essential کہ ہم ان کو address کریں separately قرآن میں free will ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے قرآن میں بڑے clearly لکھا ہوا ہے کہ جو تم جس کی تمہیں وہی کچھ ملے گا جس کی تم کوشش کروگے قرآن میں بڑا clearly لکھا ہوا ہے کہ جب تک انسان اپنے زندگی کو خود چاہی نہیں کرتا اپنے حالات کو خود چاہی نہیں کرتا تب تک اللہ بھی چاہی نہیں کرتا یعنی کہ again free will use کرے گا ہے تو اس کی مدد کی جائے گی that is one thing جو کوشش کرے گا اس کے سوا کچھ نہیں ملے گا اس کے علاوہ سورہ 10 کی آخری آیات میں بھی ہے کہ کامیاب وہ ہی ہوتا ہے جو اچھے خیال کو پگڑتا ہے ناکام وہ ہوتا ہے جو برے خیال کو فالو کرتا ہے again free will اس میں بھی ہمیں نظر آتی ہے تو اسلام کے اندر free will ایک essential concept ہے in fact جو problem of evil ہے جو man created evil ہے یعنی کہ جو جبر ہے جو کر رہا ہے جو جیسے ہم کہتے ہیں رنج و علم ہے انسان کا انسان پر ظلم وہ بھی free will کی وجہ سے ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کسی کو یہ command نہیں کر سکتا کہ وہ کسی پر ظلم کرے کیونکہ free will otherwise وہ سارے کا سارا concept ختم ہو جاتا ہے there is there is no causation so far as the divinity is concerned تو یہ تو اسلام بڑا clear ہے اس پر کہ free will تو اسلام میں ہے اسی وجہ سے جنت دوزخ حشر حساب کتاب دائیں ہاتھ میں حساب بائیں ہاتھ میں حساب ناما یہ سارے کا سارا free will کا ہی نتیجہ ہے جو باتیں آپ نے کہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جب تک وہ نہیں چاہتا تب تک انسان وہ نہیں چاہ سکتا یہ بات ٹھیک ہے جو آپ نے بتایا ہے قرآن کی جو صورت ہے آپ نے بتائی ہے بالکل اس میں یہ لکھا ہوا ہے اسے علاوہ اگر آپ دیکھیں سورہ مداثر میں بھی ہے غلبن آئے 56 میں اس میں بھی آپ کو مل جائے گا سورہ دھار میں بھی مل جائے گا آپ کو کہ اللہ تعالیٰ یہ بات بار بار کہتے ہیں کہ جب تک اللہ نہ چاہے تم نہیں چاہ سکتے so where is the difference then well the difference is کہ تم جو سیدھا رستے پر چلنا چاہتے ہو تم چلو کوئی problem نہیں ہے however your ability to desire for something to make an attempt for something requires اللہ's will اب یہ دو الہدہ چیزیں ہیں کہ آپ کا چاہنا اور آپ کا کیا چاہنا یہ دو الہدہ الہدہ چیزیں ہیں تم نہیں چاہ سکتے جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہے اللہ کے ازن سے آپ چاہتے ہیں لیکن آپ کیا چاہتے ہیں وہ آپ that is your free will in fact اس آیت میں بھی اگر آپ غور سے دیکھیں تو اس میں free will ہی ہے کہ تم نہیں چاہ سکتے یہ free will جو اپنی تم ایکسرسائز کرتے ہو یہ نہیں کر سکتے جب تک اللہ نہ چاہے so in other words آپ یہ کہیں اس کی example طور پر اگر آپ اس کو لیں کہ اگر کسی کا بچہ سکول میں جاتا ہے تو والدین کی مرضی کے بغیر وہ سکول نہیں جاتا اب سکول میں وہ لائک ہے نہ لائک ہے اچھی choices make کرتا ہے بری choices make کرتا ہے there is something to do with the child لیکن ہم بچے کے result کو والدین کے result پر نہیں ڈال سکتے کہ آپ کا بچہ اس لیے بہت زیادہ لائک ہے کہ آپ اسے سکول بھیجتے ہیں یا اس لیے بہت زیادہ نالائک ہے اس لیے کہ آپ اسے سکول بھیجتے ہیں whilst it is true کہ بچہ سکول نہیں جا سکتا جب تک والدین اسے نہ بھیجیں لیکن once the child is inside the school اس کے بعد بچے کی اپنی حمد پہ ہے تو اس کے ہم والدین کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کا بچہ بڑا نالائک نکلا ہے آپ کا بچہ آپ maths میں اس نے کم نمبر لیے ہیں اس کی جو effort تھی وہ کم تھی لیکن اس کی وجہ آپ ہیں اس لیے کہ اگر آپ نہ چاہتے تو اس سکول نہ جاتا no اللہ empowers you to use your free will مطلب اس کا یہ ہے کئی دفعہ میں نے اگزامپل دی ہے میں دوبارہ میں اگزامپل دے دیتا ہوں کہ اگر آپ ایک گاڑی میں فیول ڈلواتے ہیں اور اس کے بعد اس گاڑی کو آپ کسی charity کے کام کے لیے use کرتے ہیں یا آپ bank rob کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں there is up to you دونوں صورتوں میں آپ کی گاڑی کو power of fuel کر رہا ہے آپ کی گاڑی نہیں چل سکتی جب تک اس میں fuel نہ ہو but then how do you use that fuel i mean how do you use your car for what purpose that is up to you تو اللہ تعالی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تمہارا چاہنا ہے اگرچہ یہ free will ہے جو مرضی تم چاہو but your ability to have a free desire to do something the ability not the substance of it the ability of it یہ اللہ تعالی نے تمہیں دی ہوئی اور اللہ تعالی کہہ یہ رہا ہے کہ چونکہ میں نے تمہیں دی ہے نا تو اگرچہ تمہاری free will ہے تمہارے پاس لیکن یہ یاد رکھنا کہ یہ میں نے تمہیں دی ہوئی ہے ایک اخلاقی moral invitation اللہ تعالی کی طرف سے کہ یہ میں نے دی ہوئی ہے اسے میرے اخلاف استعمال نہ کرنا حضرت علی اسی چیز کی تشریح کرتے ہوئے یا اس میں یہ تو نہیں کہوں گا اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے لیکن اس concept کی تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالی کے حقوق بندوں پہ یہ ہیں کہ جب اللہ تعالی کے حکم کی اخلاف برزی کی جائے تو پھر اللہ کی دی ہوئی کسی نعمت کا استعمال نہ کیا جائے now you can wonder کہ کونسی ایسی چیز ہے جو اللہ تعالی کی جو ہم استعمال نہیں کرتے گناہ میں سب اسی کی دی ہوئی نعمتیں ہیں تو یہ ایک higher moral ground ہے اللہ تعالی کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہیں ability دی ہے free will use کرنے کی اس سے اچھے طریقے سے use کرنا substance free will کا کیا ہے وہ تم جانو اور حشر کا دن جانے ہیں یہ فرمائیے جی آپ کی explanation اچھی ہے لیکن problem یہاں پہ یہ ہے اس آیت کے ساتھ یہ مسئلہ ہو رہا ہے کہ جو آپ نے دو example دیا ایک تو car والا دیا اور ایک school جانے والا اس میں آپ نے جو free will کہی ہے وہ جو existence کے time کسی کو create کرنے کے time جو essential free will ہوتی ہے اس کی بات آپ نے کیا ہے لیکن یہاں پہ مسئلہ یہ فسرہ ہے کہ وہ essential free will کو پار کر کے آگے بڑھ چکا ہے وہ بندہ اب یہ سوچ رہا ہے کہ مجھے سچے راستے پہ چلنا ہے اور تب اس پہ اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہاری اس free will پہ بھی اس اچھے راستے پہ کچھ choose کرنے کی free will پہ بھی میرا control ہے you cannot choose the right path unless i will یہ ایک مسئلہ فسرہ ہے اس میں یہ آپ کو مسئلہ اس وقت لگے گا جب آپ یہی دو آیتیں پڑھیں گے اگر آپ اس کے پیچھے جائیں گے اس کے build up میں آپ کو یہ مسئلہ پھر نہیں لگے گا مثال کے طور پر اگر آپ جا رہے ہیں کہ میں آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے کے جلے جاتا ہوں بلکہ میرے ساتھ آپ کو یہاں پہ میں آپ کو for example 23 سے ہم چلتے ہیں اگرچہ اس کے پیچھے سے مضمون سٹارٹ ہو رہا ہے but just to give you the idea اور اس نے اس نے اس کو کھلے افق میں دیکھا ہے اور وہ غیب کی باتوں کا حریص نہیں اور وہ شیطان مردود کا کول نہیں پھر تم کدھر جا رہے ہو کہ اللہ پوچھ رہا ہو کدھر جا رہے ہو تم ایک moral invitation ہے کہ اپنا رستہ تو دیکھو کس طرف جا رہے ہو تم اور اس کے بعد آگے پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے اور یہ تو بس عالم والوں کے لئے ایک نصیحت ہے یہ ذکر ہے ایک نصیحت ہے اس کے لئے جو تم میں سیدھا چلنا چاہے یعنی کہ یہ نصیحت ہے اللہ پوچھ رہا ہے کہ کدھر جا رہے ہو دیکھو تو صحیح نا کہ یہ باقی جتنی چیزیں جو تمہارے لیے بنائے گئی کس طرف جا رہے ہو تم اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نصیحت کا بتا دیا نصیحت ہے اور پھر یہ ہے کہ اس کے لئے تم میں سیدھا چلنا چاہے اور اف کورس اس کو چلنا چاہیے ہاں یہ ہے کہ تم نہیں چاہ سکتے جب تک اللہ نہ چاہے یعنی کہ وہ جو ability ہے تمہاری اچھا چاہنے کی again it is the ability of it not the substance of it جس کی بات کی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ لوگوں کی زندگی میں جا کے ان کے بحاف پہ نہیں چاہتا آپ عدلِ الہی سے آپ یہ تقاضہ کر ہی نہیں سکتے کہ وہ کسی انسان کو سیدھے رستے پہ چلائے اور کسی انسان کو جان بوجھ کے برے رستے پہ چلائے اور اس کے بعد کہے کہ میں نے تمہیں برے رستے پہ چلائے اس لئے اب میں تمہیں دوزخ میں ڈال رہا ہوں اور میں تمہیں اچھے رستے پہ میں نے چلائے اور اب میں تمہیں جنت میں ڈال رہا ہوں there is no adre الہی ability اور substance کے فرق کو آپ کو سمجھنا ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بڑا واضح طور پہ بتایا ہوا ہے اور قرآن میں دونوں مضمین ساتھ چلتے ہیں so never mix the ability with the concept عمر بھائی welcome on board sorry ابھی آپ پہ نظر پڑی ہے no problem السلام علیکم کیمرہ سامنے ہوتا ہے لیپٹوپ نیچے ہوتا ہے تو وہ disparity ہو جاتی ہے it's okay کیسر بھائی خیاریت سے ہیں بڑا مس کی آپ کو بڑا مس کی میں نے آپ کو بتایا تھا کسی مصروفی تھی سورا بھائی آپ ساتھ رہیے گا آپ ہمارے ساتھ ہی ہیں just give me one second جی 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 بہت شکریہ کیسر بھائی اور جو ناظرین سن رہے ہیں ان کے لیے بہت شکریہ میں سننے پر اقتفاق کر رہا تھا کیونکہ آج آپ کو سننے کا دل کر رہا تھا کافیر سے بات مگر یہاں سوراب سابھ آئے جو جس طرح وہ کیسر بھائی آپ کو پتا ہے آپ تو ماشاءاللہ پرانے وقتوں کے ماشاءاللہ باسی ہیں جس وقت کیسٹ استعمال ہوتی تھی تو آپ کو یاد ہے کہ کچھ لوگوں کو کاندے پرک کے جو لوگ جائے تھے exactly exactly وہی والی تو وہ ان زمانے میں ہمارے بزرگوں کو جو گانا پسند ہوتا تھا وہ ساری کیسرٹ کے اوپر وہی گانا ریکارڈ کر لیتے تھے اے سائیڈ کے اوپر بھی بی سائیڈ کے اوپر بھی تو سوراب بھائی جو ہمارے ہیں ان کی کیسرٹ کے اوپر اے کی گانا ریکارڈ ہوا ہوا ہے یہ کوئی پچاس بار یہ سوال پوچھ چکے ہیں اور اس کا جواب بھی دے چکے ہیں میں سکرین شیئر کر رہا ہوں ان کی غلط فہمی میں دور کر دیتا ہوں یہ کہتے ہیں جی ہندویزم کے اندر فری ویل ہے ٹھیک ہے جی تو یہ درہ لے لیں ایک خوالہ سکرین کو پر میں دکھا دیتا ہوں سکرین میری شیئر ہو گیا جی دکھا دیں جی سکرین درہ شیئر کر دیتا ہوں ٹھیک ہے جی یہ آپ کے سامنے سریمت بھاگوتم ہے بھاگوتم پرانا جسے کہتے ہیں اور یہ اریجنل ٹیکس میں کو کر دیتا ہوں تاکہ سکرین پر پورا آئے یہ کہتے ہیں جسٹ ایز ایز ای پپٹ ایگزمپل کے ذریعے سمجھا ہے جسٹ ایز ایز ای پپٹ ان دا فارم اف وومن ڈانسز بائی دیزائر اف دا پپٹیر جس طرح پتلی کا تماشا دکھانے والا عورت جو پتلی ہی ہوتی ہے عورت کی اس کو نچاتا ہے سو دس ورلڈ اسی طرح یہ دنیا بھی کنٹرولڈ بائی دا سپریم لارڈ وہ ایک ایشور کے ذریعے پپٹ کی طرح کوئی فری ویل نہیں ہوتی پپٹ کی پپٹ کو جو پپٹیر ہوتا ہے وہ کنٹرول کرتا ہے سٹرگلز ان بوت ہیپینس اینڈ میزری ہیپینس کے اندر بھی اور میزری کے اندر بھی وہ وہاں سے کنٹرول ہوتا ہے تو یہ بات کرنا میں درجنوں مثالیں سینکڑوں مثالیں دے سکتا ہوں کہ سرادن دھرم کے اندر کس طریقے سے کس طریقے سے مثال کے طور پر شیو پرانا کے اندر لکھا ہے ڈیٹیل کے اندر کہ شیو جی نے ایک عورت کا ریپ کر دیا تھا اور اس نے اس کو شعب دیا تھا کہ تمہارے اگلے عطار کے اندر تمہارے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوگا سیتا جی کا کیا گزور تھا ریپ تو کیا تھا شیو جی نے مجھے پتہ ہے تھوڑا سا ٹھک مال آگیا حضم نہیں ہوگا مجھے سنیں گے مجھے بات تو مکمل کر رہا ہے اسی لئے میں نے بند گیا دیا کیونکہ آپ بولتے چلے جاتے ہیں اس کیا سے رکھتے نہیں مجھے پتہ ہے نا سر تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے مجھے پتہ ہے تھوڑا دکت ہوگی تھوڑی پریشانی ہوگی تھوڑی سی درد ہوگی مجھے موقع دے دیں تھوڑی سی ٹھیک ہو جاگا بات اس کا بھی پچاس بار ہے میں دیکھتا ہوں آپ جو آنسر وہ دیں گے اس سوال جو آپ پوچھ رہے ہیں اس کا جواب بھی وہی ہوگا تو شریر رام جی سیتا جی کے ساتھ شادی کرتے ہیں اور شیو جی کے وہ اوتار ہیں اور شریر رام جی کی بیوی کو رامن اٹھا کے لے جاتا ہے اور یہ بھی بتایا گیا تھا کہ تم جاؤ گے بندروں کے ساتھ یہ پرانا پوری ریٹیل لکھی ہوئی ہے تو سیتا جی سیتا میہ کا کیا قصور تھا کہ گناہ تو کریں شیو جی اور بھگتیں اوتار ان کے چلو رام جی کا تو قصور تھا سیتا جی کو اٹھا کے لے گئے اور اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ جس طرح اس عورت کا ریپ ہوا تھا اس طرح سیتا جی کا بھی ریپ ہوا تھا یہ ماننا پڑے گا سیتا جی کا ریپ ہوا تھا نہیں ہوا نا نہیں ہوا نا ہونا چاہیے ہونا چاہیے نا نہیں سوراب صاحب آسے لیں آمر بھائی مجھے ایک سیکن دیجئے گا آمر بھائی مجھے صرف ایک سیکن دیجئے گا سوراب صاحب جب اس طرح کی کوئی سنسٹیف بات ہو رہی ہو نا تو کائنڈلی اس کو بیچ میں سے نہ کٹا کریں کیونکہ اس کا پھر سنے مجھے پتا ہے آپ اب اس کا فیصلہ نہیں کر سکتے یہ بھی تو ہوتا ہے نا آپ نے غلط سمجھا ہے جو کہ آپ نے غلط سمجھا ہے سمجھا ہے غلط سمجھا ہے آپ بات پوری ہو لینے دیں سوراب صاحب ایسا نہ کریں سنسٹیف باتیں ہوتی ہیں بعد میں لوگ پھر کلپس نکالتے ہیں آدھی بات کو کٹ کے ایسا نہ کریں آپ یہ غلط چیز ہے ان کی بات پوری ہو لینے دیں اس کے بعد آپ ضرور بات کریں یہ بلکل غلط سمجھے ہیں میں نے یہ کہا ہے کہ اس شاب کے مطابق اس بھوششوانی کے مطابق جو اس عورت نے کی تھی شیو جی کے بارے میں اس کے مطابق سیتا جی کا ریب بھی ہونا چاہیے تھا کہ نہیں ہوا مگر اس نے جو شاب دیا تھا وہ بات پوری ہوئی شیو پرانا میں یہ لکھا ہے اب بات یہ ہے کہ اگر فری ویل ہوتی تو شیری رام جی کا کیا غصور تھا چلو شیری رام جی اوتار تھے سیتا کا کیا غصور تھا اور یہ جو ریفرنس میں نے دیا اس میں اوور آل پوری کی پوری جو فری ویل ہے اس کو ڈسٹرائے کر کے رکھ دیا ہے کہ دنیا ایسے کام کرتی ہے جیسے پپٹ کے ہاتھ میں پپٹیٹیر کے ہاتھ میں پپٹ کام کرتا ہے جیسے وہ پتلی کا تماشا دکھاتا ہے بس میری یہ گزارش تھی تو یہ دھوکہ دینا معذرت کے ساتھ سناتنی دوست بند کر دیں جن کے ہاں کونسپٹ کارما کا ہو کہ کارما بھی ہے وہ کس طرح بات کر سکتے ہیں فری ویل کی وہ شکریہ یہ جو آمیر بھائی نے جو بات کی اس پر میں نے آپ کو روگا تھا اس وقت اس پر آپ ضرور کومنٹ کریں لیکن جنرلی سپیکنگ یہ ہے کہ اسلام پر جو آپ نے اعتراض کیا تھا وہ میں نے آپ کو اسلامی تھیولوجی آپ کے سامنے رکھ دی ہے آپ نے کہا تھا ہندوزم میں نہیں ہوتا وہ بھی آپ کے سامنے آپ کی کتاب سے آپ کو اس کا ذکر مل چکا ہے ان دونوں باتوں پر آپ بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ ضرور کیجئے فرمائیے آپ نے جو کہا تو بڑی معذرت کے ساتھ کیونکہ آپ کا آپ بہت ڈیسنٹ آدمی ہے اس لئے میں آپ سے بہت اچھے سو بات کرتا ہوں تو آپ نے جو اس کا اتر دیا تھا کہ بھائی خدا کے عدل و انصاف میں ایسا نہیں ہے کہ کوئی چیز مطلب کی کیا کہتے ہیں مطلب فری ویل جو ہے کنٹرولڈ ہے سب لوگ فری ہیں آپ کے کہنے کا مطلب تھا اور جو آپ نے آنسر دیا تھا جو ایکزامپل دیا تھا میں نے اس کے رت میں یہ مطلب یہ کہا تھا ایکچلی بات انہوں نے بیچ میں لیا ہے تو سارا موضوع ہی ختم ہو گیا دماغ کے ہاں 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 میں مطلب فر سے مطلب شروع کرتا ہوں تو اس کے لئے سورہ نمبر 57 کی 22 نمبر آیت جو ہے اس میں وہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ no calamity befalls on the earth or in yourself but it is it is inscribed in the book of decrees before we bring it into existence تو اس میں صاف صاف کہہ رہا ہے کہ law ملہا law محفوظ میں پہلے سے سب کی دکھا جا چکا ہے اور جو کچھ دنیا میں ہوتا ہے یہ پھر ہمارے ساتھ ہوتا ہے وہ وہ بعد میں ہوتا ہے لیکن وہ سب پہلے ہی جو ہے لکھا جا چکا ہے اس سے بھی clear میرا خیال ہے کہ رب صاحب اس چیز سے آپ کو آگے بڑھنا چاہیے ان باتوں کے ہم کئی دفعہ جواب دے چکے ہیں کہ علم الہی اور انسان کی تقدیر یہ دو الہدہ الہدہ چیزیں ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کو اپنی creation کا پتہ ہے کہ کیا چیز ہونے والی ہے اس نے کیا کرنا ہے اور وہ اس کو لکھ دے there is no to say کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے اس لیے وہ ہو کے رہے گا the fact of the matter is کہ چونکہ انسان نے وہ کرنا ہے اور اللہ کو یہ چیز پہلے سے پتا ہے therefore اس نے وہ چیز لکھتی ہے there is a completely different matter ابھی جیسے آپ بات کر رہے تھے اور عمر بھائی نے مجھے کہا کہ مجھے پتا ہے کہ آپ نے اس کا کیا جواب دینا ہے اور ہم very sure کہ عمر بھائی آپ اور بھی پروڈکشن دیں گے کہ اس بات پہ آپ نے یہ کہنا اس پہ آپ نے یہ کہنا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ عمر بھائی آپ کے ساتھ probably اتنی دہار ڈیل کر چکے ہیں یا ہمارے اور ممبر کر چکے ہیں کہ انہیں پتا ہے کہ آپ کا pattern کیا آپ نے کیا کرنا ہے کل آپ کہیں کہ چونکہ عمر حق نے کہا تھا اس لیے مجھے کہنا پڑ گیا میں مجبور ہو گیا تو یہ کوئی اخل کی بات تو نہیں ہے اللہ جانتا ہے بندوں نے کیا کرنا ہے اس نے لکھ دیا note کے اس نے لکھ دیا ہے تو اب یہ ہو کے ہی رہے گا بلکہ اس لیے یہ کہ بندے ایسا کریں گے therefore اللہ تعالیٰ نے وہ لکھ دیا it's a completely different thing اب آپ مجھے بتائیے کہ آپ کی کتاب میں سے جو عمر حق نے بتایا ابھی 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 ہماری تیولوجی کلیر ہے there is nothing nothing to it اب آپ مجھے بتائیے اللہ نے تو ان لوگوں کو بنایا ہے وہ یہ جانتا ہے کہ وہ آدمی کیسے بنا رہا ہے تو وہ جب بنا رہا ہے اسی سمعہ اس نے اس کی اندر ملہ اس طرح کی فطرت صفت ڈالی ہوئی ہے نہیں نہیں ڈالی ہے again وہ آپ کا چونکہ قرآن کا نہیں پتا ہے آپ کو تو اس لیے آپ کہہ رہے ہیں میں صرف یہ آخری بات کہہ کہ اس کے بعد ہمائیں گے آپ کے درم کی طرف آپ کے عظم کی طرف اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کو بڑے اچھی طریقے سے ایڈرس کیا ہے کہ جب امانت میں نے بڑی بڑی مخلوقات کے سامنے رکھی تو وہ پیچھے ہٹ گئے لیکن انسان نے اپنا ہاتھ آگے کیا اللہ تعالیٰ کمپیل نہیں کر رہا ہے فری ویل وہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے کہ سب نے فری ویل استعمال کرتے ہوئے کہا کہ ہم اس امانت کو نہیں دے سکتے امانت امامت کو خلیفت الارض ہونے کی انسان ہے جس نے آگے اپنا ہاتھ بڑھایا اور اس نے فری ویل کو ایکسرسائز کرتے ہوئے کہا اور اللہ نے پھر مختلف تفسرہ کیا یہ تھا کمزور لیکن اس نے بڑی چیز کو ہارڈ ڈال لیا ہے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے اس کو مجبور کیا کہ اس کو ہارڈ ڈالے ہی ڈالے ہماری تھیولوجی بڑی کلیر ہے صرف آپ کو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اب آپ بتائیے کہ جو آپ کو بتایا گیا ہے کہ کوئی کٹ پتلی ہوتی ہے نا جیسے وہ انگلیوں پر وہ کھلا رہے ہوتے ہیں اس کو آپ کا ریلیجن تو یہ کہتا ہے کہ لورڈ اس طرح سے سب کو کھلا رہا ہے بھلے وہ خوشی کے معاملات ہوں ہاں میں اس کا آنسا دے رہا ہوں اس کا آنسا یہ ہے دیکھئے ہندویزم میں دو ٹائپ کے سکرپچرز میں آج آپ کے لئے ملا اسپیشلی آپ کے لئے کلیر کرتا ہوں کہ دو ٹائپ کے سکرپچرز ایک شروطی ہے اور ایک سمرتی ہے شروطی وہ ہوتی ہے جو کی انسپائرڈ ہوتی ہے ریویلڈ ہوتی ہے اس کو کہتا ہے شروطی جس میں بیداز اپنی شد آتے ہیں اور باقی جو سمرتی ہوتی ہے جو کی میموریز سے لکھی جاتی ہے اور یہ جتنے بھی ملکہ پرانوں کے نام لے رہے ہیں شیف پران اور بشنو پران وغیرہ ان کی اگر آپ کرومالوجی دیکھیں گے تو ان میں سے زیادہ تر سیونت ایٹھ نائن سنچریز میں لکھے گئے ہیں اور یہ سب اور یہ سب لکھنے والوں کے نام بھی ہیں کس نے کس نے لکھے ہیں تو یہ سب اور یہ سب بیسیکلی ہندو ملکہ میتھولوجیز میں آتی ہیں یہ سب میتھولوجیکل فگرز ہیں جیسے کی آپ لوگ اکثر ہی یہ اللہ ایلیگیشن اٹھاتے ہیں کہ برحمہ نے جو سرسطی کا ریپ کیا لیکن اگزیمپل دے رہا ہوں کہ جب آپ شب کی بات کریں گے تو آپ کو پہلے ایسے آدمی کی historicity پروو کرنی پڑے گی جس کی تین آنکھیں ہیں سر کیسے بھائی مجھے مجھے الجن ہوتی ہے کیونکہ جب کوئی بندہ ٹاپک سے ہٹ کے گھمانے جلے بھی برانے کی کوشش کرتا ہے صرف ایک سیکنٹ مجھے دیجئے گا ان کو یہ بات یہ بڑی غلط طرف جا رہے ہیں بٹس میکم دی آرگومنٹ اچھا تو جتنے بھی آپ آپ کے جو پرانوں پر جو الیکیشن ہے کہ شیف جی نے یہ کیا انہوں نے وہ کیا وہ کیا یہ سب mythological figures ہیں یہ پورے academy کیا بلتا ہے academia میں جو ہے ملتا سب کو پتا ہے یہ بات آپ کو یہ ملتا ہے نئی بات نہیں کر رہے ہیں ان persons کے ان figures کی کوئی history نہیں ہے شیف کوئی historical figure نہیں ہے برحمہ کوئی historical figure نہیں ہے لیکن محمد ایک historical figure ہے سمجھ رہے نا میری بات صحیح میں آپ کی بات سمجھ گیا آپ کی طرف سے اجازت ہے کہ ہم آپ کے مندروں کی طرف رجوع کریں ان سے ہم بات کریں اور آپ کا یہ clip جو ہے کارٹ کے specifically reference کے طور پر بھیجیں کہ آپ کی کتابوں میں جو لکھا ہے وہ جھوٹ لکھا ہے نہ کوئی شیف تھا نہ کوئی برحمہ تھا نہ کوئی سوارستی تھی نہ ہی ان کا اپس میں کوئی ایسا problem تھا اور برحمہ کا پورے ہندوستان میں مہدر میں نے آپ کی بات سنید میری بات سننیں گے میری بات سننیں گے کیونکہ میں آپ سے یہ چاہتا ہوں کہ آپ کا کوئی internal clash ہے ہندووں کے ساتھ تو اس کا platform یہ نہیں ہے یہاں پہ آپ نے جو settled arguments ہیں آپ وہ بتائیں کہ وہ اسلام سے کیسے بہتر ہیں میں کسی مندر سے request کر سکتا ہوں کہ وہ your hinduism versus my hinduism کے نام کی stream جاری کریں وہاں پہ آپ انہیں جا کے کہیں کہ شیف ایک جھوٹا کردار ہے براہما جھوٹا کردار ہے یہ آپ کی الفاظ میں معافی چاہوں گا اپنے سناتنی بہن بھائیوں سے اگر ان کو بہتر ہیں یہ لوگوں نے یہ لوگوں نے خدا کی آپ کی میری بات سمجھا رہی ہے کہ اس کا بہتر platform ہے your hinduism versus my hinduism yourism versus Islam میں آپ مجھے بتائیں کہ ہم دیکھیں اس سے problem یہ ہوگا کہ ہم کوئی بھی چیز اٹھائیں گے آپ کے لئے بڑے آسانی سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں آرہی ہے تو حصہ ہی نہیں ہے ہندوism کا بعد ہی ختم ہو جاتی ہے finished تو اس سے کام نہیں چلتا you have to do something better than that آدمہ بولنا یہ کہ آدمی شروطیوں سے لے کے ہیں شروطی جو کی ریویلڈ ہے اور یا پھر جو کی اسپائرڈ سکرپٹرز ہیں آپ سکرپٹرز کو آپ disown کرتا کہیں نہ کہ یہ سارے کا سارا ہے ہی غلط ہے بات ختم آپ disown کر دیں next time آپ جب آئیں گے تو ہم آپ سے صرف آپ کی جو ویداز ہیں اسی پر بات کر لیں گے ہاں تو میں نے آپ کو دو ملک categories بزائیں ایک شروطی ہوگی ہے اور ایک شروطی ہوگی ہے ویداز میں بھی بات کرتا کہ کسر بھائی کسر بھائی یہ انہوں نے گھمایا اس طریقے سے ہے کہ نہ تو اس reference کے اوپر یہ بات کر رہے ہیں یہ کہتے ہیں میں اس سے یہی کہہ رہا ہوں نا کہ disown کر دیں نا اس کو میں یہی کہہ رہا ہوں ان سے بات ہو ان سے اجازت لے لیں تاکہ میں اپنی بات رہ سکتے ہیں اگر آپ نے کر لی وہ آپ نے کر لی دیکھیں آپ پائے تھے چار منٹ چھالیس سیکنڈ پہ اور ابھی ہو گئے ہیں اکتیس منٹ پٹیس منٹ سے آپ سے بات ہو رہی ہے آپ کو interrupt نہیں کیا گیا آپ کی بات عزت احترام سے سنی گئی سمری ساری بات کی یہ ہے آپ نے اعتراض اٹھایا میں نے آپ کو کمپریہنسیولی بتا دیا آمیر بھائی نے آپ کو آپ کی کتاب سے بتا دیا آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اس کتاب کو disown کرتا ہوں مانتا نہیں ہوں پبلک ریکورڈ پہ ہماری بات بھی آ گئی ہے آپ کی بھی آ گئی ہے ورسس کی بات تھی لوگوں نے دیکھ لینا ہے انہوں نے اپنا ایک نتیجہ آخذ کر لینا ہے کنکلوڈ کر لینا ہے انہوں نے کیونکہ ہمیں پتا ہے ہم بڑے کانفیڈنس سے یہ بات بڑے ٹائم سے کہہ رہے تھے کہ آپ لوگوں کو یہ دکت ہوگی آپ لوگ اسلاموفوبیا چھوڑ دیں لیکن جب اور میں سپسیفکلی آپ کی بات نہیں کر رہا میں مجموعی طور پر اسلاموفوبز کی بات کر رہا ہوں اب سیچویشن یہ آ گئی ہے کہ لوگ ایدر کمپلیٹلی سناتن کو disown کر رہے ہیں یا آپ کی طرح پارشلی کر رہے ہیں لوگوں نے دیکھ لیا ہے میرا خیال اس بات کو یہاں پہ اب ختم کرتے ہیں لوگ دیکھ لیں گے آپ نیکس ٹائم تشریف لائیں گے آپ سے انشاءاللہ زیدہ آگے فردر بات ہو جائے گی ٹھیک ہے سر چھوڑ دیں چھوڑ دیں چھوڑ دیں چھوڑ دیں سوراب صاحب سوراب صاحب معافی چاہیں گے اب دیکھیں باقی لوگ جو ویٹ کر رہے ہیں ان کی بھی تو غلطی نہیں ہے نا کوئی سر ایک منٹ تو بات کلتے گا سراب صاحب کیونکہ میں نے اب اندازہ کر لیا کہ قرآن میں سور فرقان کے آخری رکوع میں جو مومنوں کو مسلمانوں کو جو ہدایت کی گئی تھی اس کے پیچھے حکمت تھی اس لیے میں اب کوشش کرتا ہوں کہ جب یہ چلے جائے نا میں پھر بات رکھوں تاکہ جو سننے والے لوگ ہیں نا جن کے اندر کان ہے اکل ہے بدھی ہے جب وہ سنے تو ان کو کچھ نہ کچھ فائدہ ہو جائے تو اب میں اس لیے بولے لگوں دیوی بھاگوتم کا حوالہ دیا گیا تھا شیو جی کا حوالہ تو میں نے دیا تھا پریکٹیکل کا دیوی بھاگوتم بھاگوتم پران ہے چندوں کے اپنشت کے اندر میں نے کل حوالے دی ہیں پورا پرگرام اس کے اوپر ہوا تھا کہ ان کی جو اپسٹیمولوجی ان کی جو کتابیں ہیں ان کی ترتیب کے اعتبار سے پرانہ کو ارتحاس کو ففت ویدہ کہا گیا ہے اچھا نمبر ایک نمبر دو اس میں میں نے حوالہ دیا ہے مندک اپنشت کا اپنشتوں کا حوالہ پرانہ کی بات نہیں کہا رہا چندوں کے اپنشت کا حوالہ دے رہا ہوں اپنشت جو ہیں وہ ویدہ اس کی بعد آتی ہے اور شروطیز کی ٹی گری سمریتیز کی کٹیگری میں نہیں شروطیز کی کٹیگری کے اندر ان کو آکاؤنٹ کیا جاتا ہے یہ جو شروطی شروطی کہہ رہے ہیں تو شروطیز کی کٹیگری کے اندر یہ کسی سے بھی جا کے پوچھ لیں اوپنشد اس کے اندر آتی ہے چندوں کے اوپنشد کا حوالہ دے رہا ہوں اس کے بعد میں نے منڈا کا اوپنشد ہے اس کا حوالہ دے رہا ہوں جس میں لکھا ہوا ہے کہ اسی موں سے ویداز نکلی ہیں جس موں سے برہمہ کے پراناز اور اتحاصہ نکلے ہیں جتنے نکلی ہیں یہ میں نے بتا دی اس سے بھاگبت پران ہے اور بھاگبت پران کا میں نے حوالہ دے کر کہا ہے سریمت بھاگبتم کا کہ وہ کہہ رہے ہیں جس طرح پتلی ناچتی ہے پتلی نچانے والے کے ہاتھ میں کہ خوشی ہو غم ہو اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی جس طرح پپیٹیر جو ہے اس کو نچاتا ہے وہ ناشتی ہے فری ویل کا کوئی کانسپٹ ان کے ہاں نہیں ہے کوئی کانسپٹ یہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں اسلام کے پر یہ بندہ اعتراض کر رہا تھا کہ وہ پانچ سو بار اس نے یہ سوال پوچھا ہے مجھے نہیں پتا یہ اپنے گھر والوں یا دوسرے معاملات میں زندگی کے دوسرے کام کاج میں کس طریقے سے سروائف کرتے ہیں یا یہی سوال پوچھتے رہتے ہیں آپ نے بڑے شاندار طریقے سے جواب دیا تھا یہ کہہ رہے ہیں جی وہ قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو آفت آتی ہے پہلے سے لکھی جائے آپ نے علمِ الہی اور تقدیر کو بڑے اچھے سے زبردست طریقے سے سین مائنڈ کے لئے بڑے اچھے سے بیان کیا اسی قرآن کے اندر یہ آیت بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دو آیتیں میں نے پڑھ دی ہیں قرآن میں لکھا ہوا ہے تم پر جو بھی عذاب جو بھی فساد آتا ہے تمہارے اپنے آمال کا نتیجہ ہے اور جو بھی تمہارے اوپر پریشانی آتی ہے تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے اگر فری ویل نہ ہوتی تو یہ کیوں کہا جا رہا ہے رہی بات لکھے جانے کی بات تو علمِ الہی کو کہ نولیج میں کسی چیز کا ہونا یہ اور بات ہے کسی چیز کا پریکٹیکل ہی آ جانا سامنے وہ اس سے کانٹرٹی کیا اس کو انفلوئنس نہیں کرتی بہت شکریہ بس یہ میں رکھنا چاہ رہا تھا اپنے دھرم کے اوپر بات کرتے نہیں اور گھمانا شروع کر دیتے ہیں بہت سہی ہے thank you very much فری ویل پہ بات آ رہی تو فری ویل پہ ان کا کہنا تھا کہ ہمارے سراتن دھرم میں جو ہے فری ویل ہے یہ بھی چندو گیا کا جو ہے چپٹر سیبن ہے سیکشن ٹونٹی پائی منترہ ٹو اس کے بھی اینڈ پہ یہی لکھا ہے کہ جو برہمالوکا میں جو اوپیڈینٹ رہتا ہے سب کچھ سہی کرتا ہے اور گوڈ کی اس پر چلتا ہے کمانڈمنٹس پہ تو ہی اسے فری ویل ملتی ہے ورنہ اگر وہ ایسا نہیں رہتا تو جب اس کو دوسرے دنیاوں میں بھیجا جاتا ہے تو اس کو بالکل بھی فری ایکٹ کرنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے چاہے وہ کسی بھی دنیا میں ہو ایون وہ مرنے کے بعد بھی تو ایک حوالہ ہمارے عامر بھائی نے دیا ایک میں نے دے دیا سسٹر یہ پرانہ کی بات کر رہے تھے ویداز کے اندر بھی یجور وید کا دہایتیس پورے کا پورا اس کے اوپر ہے کہ خدا نے فورس کر کے عیشور نے یجور وید کے دہایتیس کے مطابق فورس کر کے ڈیوٹیز ڈالی ہوئی ہیں بندہ اس سے نکل نہیں سکتا ان ڈیوٹیز کے ذریعے مثال کے طور پر کیسر بھائی دنیا میں آئے ہیں انہوں نے جو کام کرنا انہوں نے کر کے ہی جانا ہے انہوں پر بھائی فورس ہوا ہوا ہے اگر بھائی فورس ان کے اوپر جو اس وقت یہ سٹریم ہم کر رہے ہیں جو ابھی ہم کام کر رہے ہیں یہ بھائی فورس ڈالا گیا ہم پر تو اگر بھائی فورس ڈالا گیا تو فری ویل کھائے گی اور اس کا عجر نیکی مطابق ان کو میں نے بتایا تھا ایک بک ریکمنڈ کی تھی اور میں نے ان سے کہا تھا اگر آپ ایماندار ہیں مجھے ایمیل کریے گا آج تک ان کی ایمیل نہیں آئی یہ صرف ریپیٹ ٹیلیکاسٹ ہے میں آپ کو بتا دوں ایک سوال پکڑا دیا گیا پرچی دے کے وہ ہر سٹریم میں جا کے پوچھتے ہیں کیسر بھائی میں نے کہا تھا میں بھی کچھ ریفرنس دکھانا چاہوں گا تو میں بھی تھوڑا سمیہ دکھا دینا چاہتے ہو کتنا فری ویل بھاگوات گیتہ دیتی ہے آمیر بھائی سوری کیسر صاحب this is all garbage یہ garbage ہم لوگ تھک چکے ہیں پر میں ایک بار میں کانٹیکس کے ساتھ دکھانا چاہتے ہیں بس تھوڑا دے دیئے ٹائم دو منٹ لگیں گے مجھے چاہتے ہیں کر دیتا ہوں سوری یہ چیپٹر نمبر سکسٹین ورس نمبر 22 24 oh son of kunti the man who is freed from the dark follows which which is good for atma therefore he who deviates from the prescription of the shastras آمیر بھائی سے پوچھے shastras کس کو کہتے ہیں and acts as he desires like doing that person doesn't attain liberation or happiness or supreme goal تو کرما کی تو باتی چھوڑ دو یہاں پر کی اپنی مرزی سے جو من میں کر therefore in deciding what should be done and what should not be done the shastras are your test in this get ready to perform action knowing what the shastras was prescribed chapter number 17 thank you chapter number 17 verse number 5 to 6 those who perform terrible austerities not sentient by the shastras full of insolence and ego and deriving strength from desire and attachment divide of consciousness torture the elements in the body and also mean now god how to torture I don't know inside the body know them to be driven by demonic resolution so i mean whoever who are playing their مرزی مرزی وہ لوگ مطلب شیطانی ان میں فطرت ہے ایک اور میں words دکھانا چاہتا ہوں chapter number 3 verse number 32 اس سے میں نے ایک برہمان کو چپ کر آیا ہے برہمان کیا اس سے ان کے بھگوان بھی چپ کر سوری میں کیسے میں بیٹھا ہوں وہ بھی چپ کر جائیں گے chapter number 3 وہ number 32 but know that those who in an attempt to find fault don't follow this view of mine they have no sense and all their knowledge will be deluded and destroyed so krishnan یہا پہ سیدھا بتا رہے ہیں کہ جو میرے بتا ہے انہیں فالت نکالنے کی بھی کوشش کرتا ہے فالت نکالنے کی کوشش کرتا ہے ان کا کیا حال ہوگا ان کی knowledge بیکار ہے سب تباہ ورباد ہو جائے گی اور یہ گیتا کا ریفرنس ہے یہ یاد رہے گیتا اس کو یہ بہت سکولر گیتا ہے آمیر بھائی یہ بھاگوات گیتا حیثیتز نہیں سکولر گیتا ہے یہ سکولر گیتا ہے بھانکار اورینٹر رسوس انسیٹیوٹ کی یہ بھی میں بتا دوں میں اسی لئے ان کی وہ گالی نہیں پڑتا اس کون اس میں بہت شوگر کوٹنگ کی گئی آمیر بھائی بہت زبد بہت زبد زبدہ سوال شکریہ بہت زبدہ بہت زبدہ بہت زبدہ